بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل سٹوری ٹائم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیزت سے ہوں گے دوستو آج کے زمانے میں ایک سے زائد شادی کرنا یا ایک سے زائد بیوی رکھنا شاید ناممکن سی بات ہے لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب نہ صرف ایک سے زائد شادیوں کا رواج عام تھا بلکہ اس کی حوصلہ افضائی بھی کی جاتی تھی عام لوگ ایک سے زائد شادیاں کرتے تھے لیکن بادشاہ سیکڑوں شادیاں بھی کر رہے ہیں تو دوستو آج ہم پاکستان کے ایک ایسے ہی شاہی خاندان کے بارے میں بات کریں گے جس کے بادشاہ کی ایک وقت میں سو سے زائد بیگمات ہوتی تھی اور ان بیگمات کو حرم سے نکلنے تک کی اجازت نہیں ہوتی تھی دوستو یہ خواتین ساری زندگی حرم کی خوبصورت قید میں گزار دیتی تھی یہاں تک کہ شاہ سے علیدگی یا بیوہ ہونے کے بعد بھی یہ باقی زندگی محل میں گزارہ کرتی تھی یہ کہانی ہے ریاست باولپور کے شاہی خاندان کی جس کی بنیاد نواب صادق خان اول نے سن سیونٹین تھرٹی تری میں رکھی تھی متحدہ ہندوستان کی خود مختار ریاست باولپور کے حکمران خود کو نواب کہلاتے تھے دوستو یہ ریاست تقسیمہ ہند کے بعد پانچ اکتوبر نینٹین فارٹی سیون کو پاکستان میں سم ہوئی اس سے پہلے تک اس خطے پر بارہ نوابوں نے حکومت کی دوستو یہ ایک انتہائی خوشحال ریاست تھی جو آج بھی لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے بالخصوص باولپور میں موجود نور محل آج بھی دیکھنے کے قابل ہے ہر سال لاکھوں لوگ یہ محل دیکھنے آتے ہیں دوستو شاید یہ خوشحالی اور مال و دولت کی وجہ سے ہی تھی کہ باولپور کے نواب بڑے بڑے حرم لگتے تھے سن ایٹین سکٹی سکس سے ایٹین نائنٹی نائن تک اس ریاست پر حکومت کرنے والے نواب صادق خان رابے کے بارے میں مشہوع ہے کہ ان کی سو بیویاں تھی ان کے انتقال کے بعد ان کے سبزادے پہاول خان خامس ریاست کے نواب مقرر ہوئے تھے دوستو جب یہ نواب مقرر ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے والد کو بھی مات دے دی پہاول خان کی بیویوں کی تعداد سو سے بھی تجاوس کر گئی تھی کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک بیوی نچلی ذات کی ہندو زہرہ کردانی تھی جس سے انہیں عشق ہو گیا تھا اس سے ان کے دو بیٹے ہوئے تھے جو انہوں نے درگا خوجہ غلام فرید کی خدمت گزاری پر معمور کر دیئے تھے دوستو پڑے بڑے حرم لکھنے والے یہ نواب خواتین کے پردے کے معاملے میں انتہائی سخ مزاج ہوا کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ حرم میں کسی پرندے کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی دوستو حرم کی سیکیورٹری اتنی سخت ہوتی تھی کہ حرم کے آگے ڈبل دیوار بنائے گئی تھی تاکہ کوئی بھی غیر شخص اندر داخل نہ ہو سکے حرم کے اندر خدمت کے لیے کنیزوں کے ساتھ ساتھ خواجہ سرہ بھی ہوتے تھے حرم کے پردے کا یہ عالم تھا کہ نوابوں کے اپنے شہزادے بھی آٹھ سال کی عمر میں باہر منتقل کر دیے جاتے تھے حرم میں رہنے والی بیگمات کو سال میں صرف ایک بار مہکے جانے کی اجازت دی جاتی اور وہ بھی انتہائی سخت سیکیورٹی کے ساتھ ان کی گاڑیوں پر پردے ڈال دیے جاتے تاکہ راستے میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ معزز خواتین آ رہی ہیں اور وہ اس طرح سے مو موڑ کر کھڑے ہو جائیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی یہ تھی نوابوں کے بارے میں ایک دلچسپ انفرمیشن امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ